اگر آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس کو سن کر آپ کے دل کا اندر بھی بڑا احساس ہوگا آپ بھی دل سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے مسلمان اور ہمارے قوم کے لوگ مدارس اور دینی استعمال کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں کیا کیا خالات ان کے ذہنوں کا اندر دوڑتے رہتے ہیں وہ واقعہ ہے کہ ایک دائی بزرگ سے بعض موڈرن ذہن والے لوگوں نے کسی سفر کے دوران یہ کہا کہ آپ دینی حضرات جا با جا بڑے بڑے استعمال تو اجلاس کرتے ہیں جس میں لاکھوں روپیہ ملت کا خرچ ہوتا ہے اگر یہی روپیہ بچا لے جائے تو ایک بڑا کالیج یونورسٹی بن سکتی ہے جس سے بہت سے مسلمانوں کا معاشر فائد ہوگا دائی بزرگ ان کی باتوں کو سنتے رہے اور جب وہ سب کچھ کہہ چکے تو ان سے مخاطبہ ہو کر پورے ایمانی جذبے سے فرمایا آج آپ لوگوں کو دین کی دعوت تبلیغ اور مدارس اسلامیہ میں کیے جانے والے خرچ پر اعتراض ہو رہا ہے جبکہ میں یہ کہتا ہوں آج ملت کا فراد ایک بڑی مسلم آبادی والے شہر میں روزانے ایک سنت رسول یعنی ڈاڑھی کو مڈانے اور قطر وانے پر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اگر ہر دین کے اس پیسے کو بچا لے جائے تو اس پیسے سے ہر دین ایک سکور اور کارج قائم ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سنت رسول کے مٹانے پر جو خرچ ہو رہا ہے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کوئی اشکال نہیں اور دین کی شاعت میں جو تھوڑا بہت روپے لگ رہا ہے جس سے ہدایت و اصلاح کی کافی امید ہے اس پر اعتراضات ہو رہے ہیں کیا یہی آپ کے مسلمان ہونے کا تقاضی ہے کیا ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں جو دین کے بارے میں دین کے متعالی جو روپیہ ہمارے خرچ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا امیدیں رہتی ہیں اس کے بارے ہم کیا کیا سوچتے رہتے ہیں لیکن جو بیجہ خرچ ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے شریعت کو مٹانے میں جو روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کے بارے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر کبھی بات نہیں آتی یہ دائی بزرگ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب نور اللہ مرگدہ ہوتے